نمستے ساتھیو ایک وار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بابو جو سینو الکی میں ساتھیو آج ہم ہمارے جو پسو ہے ان کو پیٹ کے گڑوں کی دوا دے رہے ہیں تو صبح کا سمائی ابھی کیونکہ رات پوری رات برسات چل رہی تھی الکی الکی تو ہم نے صبح ابھی دوا دینا سروع کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کونسی جو دوا ہے وہ دے رہے ہیں ابھی اور ساتھ میں جو ہمارے پسو ہے جو پرینٹ ہے ان کو بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہم سبھی پسو ایک ساتھ ہی دوا دیتے ہیں اور جو پسو نہیں کھاتے ہیں ان کو پھر ہمیں دوا ہے وہ پیلانا پڑتا ہے تو پورا ڈیٹیل میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ کونسی دوا ہم نے دی ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ دونوں جو بچے ہیں ابھی فیلال ان کو دوا دے دی ہم نے یہ بچے ہیں تقریباً تیرہ مہینے کی ایک چودہ مہینے کی ابھی پریگنٹ نہیں ہیں ان کا ویٹ بھی تھوڑا بھی کم ہے تھی ان کی اوڈل سے تو ہم نے ان کو مینی کائنٹ کے جو دوا ہے جو گولی آتی جو ٹیبلٹ ہے ریڈگرام کی وہ ہم نے دیئے ان کو ایک ایک ٹیبلٹ ہم نے ان کو کھلائی ہے دیکھئے دوا یہ اگر ہم صبح قسم میں دیتے ہیں تو زیادہ بیٹ رہتا ہے اور کل تو رک رک کر برسات آ رہی تھی اس بچے نے تو کھا لیے دوا تو رک رک کر برسات آنے کے قرآن کیا ہے کہ یہ پورا کھانا پینا نہیں کر پائی تھی اس لئے ہم نے یہ دن اچھے سے چنا کیوں کہ کئی بار کوئی ضرور نہیں ہوتا ہے کہ آپ نبی دنوں کے انترال سے دو دو پانچ ساتھ دن کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے تو تقریبا ہم نے پچھے دن پہلے دوا دی تھی پانچ دن پہلے ہم دوا دے رہے ہیں تین مہینے سے اور ابھی برسات کا موسم ہے تو برسات کے موسم ہے تو ہمیں دوا ویشہ طور سے ڈیورمی کروانا بہت ہی ضرور یہ ساتھی ہو کیونکہ یہ اکیڑے مکوڑوں جوانوں کی ٹانوں کا موسم رہتا ہے برسات کے ساتھ ساتھ انیکوں بیماری ہیں وہ آ سکتی ہے اس لئے ہمیں پسو کو تیار رکھنا پڑتا ہے بیماریاں جیلنے کے لئے ہمیں پسو کی جو پاتھن سکتی ہے بڑھانی پڑتی ہے اس کے لئے ڈیورمی بہت ہی آؤ سکتی ہے دے رہے ہیں ابھی فیلال اور جو گائے ہیں بڑی ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں تو یہ جو بینی کائنڈ کی ٹیبلیٹ ہے یہ ہم ڈیڈ گرام کے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ البندہ جول یہ ہم کھلا رہے ہیں ہماری بچیوں کو اور تقریبا ہم نے پانچ سا بچیوں کو دعا دے دیا ہے یہ آپ ٹیبلیٹ دیکھ پا رہے ہو ان کو اچھے سے باری کر لیں اور تھوڑا بہت سنتولی تہار اس کے اندر اچھے سے ملا لیں ہم نے سنتولی تہار میں کھلی ملائی ہے اور ساتھ میں ہم نے گہوں کا چوکر اور تھوڑا سا باجرے کاٹا بھی کیونکہ ہمیں سواد بڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سواد بڑھائیں گے اس کا تو ہمارا پسو ہے وہ کھانے میں آنا کھانے نہیں کرے گا کیونکہ دعا جب کھلاتے ہیں اگر پسو نئے کھائے کیونکہ دعا کھلانے کے بعد تقریبا دو گھنٹے تک ہمیں پسو کو بھی نہ کھانے پی رکھنا پڑتا ہے اگر ہم محنت کرے اور پسو نئے کھائے تو پھر تھوڑا ہی سمسیہ ہو جاتی ہے ساکھے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوئی ہے بچہ بھی تقریبا دعا کھا رہی ہے اور یہاں پہ جو یہ گائیں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں ان کو بھی ہمیں دعا ابھی دینا ہے ساتھی یو بک کی یہ گائیں ابھی جو پیچھے آپ کو دکھائی دی رہی ہے کالے والی بلیک والے گائیں ان کو بھی ہمیں دعا دینی ہے اس بچہ نے لگ پا گیا وہ کھال لی ہے دعا اور اس بچے نے اپنا کمپلیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو تو ہمیں دعا دینا بہت ہی ضروری ہے ساتھی اس سے کیا ہوگا کہ جو پسو کھائے پیے گا وہ اچھے سے پسو کو لگے گا کیونکہ اگر پیٹ میں ورمس رہیں گے تو کہیں نہیں کہیں جو بھی ہم کھلائیں پلائیں گے اس کا جو ریزلٹ آنا چیے وہ نہیں آ پائے گا اس گائے نے کمپلیٹ کر دیا آپ دیکھ پا رہے ہو ساتھی جو گائے کے لیے ہم دعا رکھ رہے ہیں ساتھی وہ ہے پائنا کور پائنا کور دعا یہ کافی اچھا ریزلٹ دیتی ہے اس کا جو پاوڈر فورم ہے یہ تقریبا پانچ گرام ہم پرتی گائے کو کھلا رہے ہیں پائنا کور دعا اس کا ریزلٹ بھی شاندہ رہتا ہے اور ہم اس کو الگ الگ کھلاتے ہیں یعنی ہر تین مہینے گینٹرال سے ہم جو بھی دعا کھلاتے ہیں اس بچے نے بھی کمپلیٹ کر دیا ہے وہ ہے دعا الگ رہتی ہے اس میں دیکھیں ہم گیوں کا تھوڑا آٹا بھی ملا رہے ہیں کیونکہ کئی بار کھانے میں آنا کھا نہیں کرے پسو تو اوپر سے آٹا بھی ہمیں چھڑکنا پڑتا ہے تاکہ پسو سے چاہو سے کھا لے تو یہ ہم بڑی گائے کو اس میں پائنا کور جو پاوڈر ہے وہ ہے ملا ہوا ہے بڑی گائے کو ہم کھلائیں گے اور ساتھ میں صبح صبح کا موسم ہے تو صاف سپائی بھی برسات کے موسم میں بہت ضروری ہے ساتھیو مکھی مچھوں سے بچانے کے لئے پسو کو تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ بڑی گائے اسے بڑے چاہو سے کھا رہی ہے تو سبھی کو ہمیں ایک ساتھ دے دیں تو اس سے دیکھت نہیں رہتی ہے یاد نہیں رکھنا بڑتا ہے اور ساتھ میں جو ہم تاریخ ہے جو ڈیٹ ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو دعا پلا دی ہے تو پھر اس کے بعد ہی رہنے کے بعد پھر سے ہم دعا پلا دیتے ہیں سبھی پسو کو اور جو چھوٹے پسو ہے جو چھوٹے کاف ہے ان کو ہم ایک مہینے کے انترال سے ڈیٹھ مہینے کے انترال سے وہ دعا دیتے رہتے ہیں ساتھیو اس پرکار سے ہم ہماری گائے ان کو دعا دے رہے ہیں ساتھیو ابھی کافی جو گائے ہیں باقی ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو اس نے لگ بھئے اپنا کھا لیا ہے اور دوسری جو بلے کو لگا ہے اس کو بھی کھلائیں گے یہ جو ہماری بڑے والی گائے ہے اس کو ہم کھلا رہے ہیں یہ ساتھ والی اس کو کھانے نہیں دے رہی ہے اس کو الگ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ سواد بہت زیادہ ہے ساتھیو یہ جو چاٹا ہم نے بنایا ہے جو تیار کیا ہے یہ کافی سوادشت ہے اس لئے گائیں وہ لگوطار سے کھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے پاس والی گائے کو تھوڑا پریسان کرتی ہے تو یہ گائے بھی لگ بگ ابھی اپنی دوämہ اب یہ جو لال والی گائے آپ کو دکھایے دیری اس کو دینا باقی رہ گیا ساتھیو اور ایک یہ پیچھے جو کھڑی گائے اس کو بھی ہمیں ابھی کھلائیں گے یہ جو بلیک والی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے نہیں کھایا ساتھیو ادھر والی جو بلیک پیور بلیک جو گائے ہے اس نے نہیں کھایا ہے ایک ادھر جو پیور بلیک گائے دو گئے ہیں انہوں نے کھایا ہی نہیں چاہتی ان کو رکھا تھا لیکن گے تاکی کوئی پرابلم نہ ہو تو ان کو پلانے کے لیے جو ہمارے پاس دوسری جو دوا ہے فینمنڈا جول کا جو لیکویڈ ہے وہ ہے ہم انہیں پلائیں گے سو گرام پرتی گائے اور تقریباً دو گھنٹے تک ہم بھی نہ کھائے پی ان کو رکھیں گے تب جا کر کے ہماری جو دوا کا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ساندھا رائے گا ساتھی تو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ جو پائنکور پاورڈر ہے اس کے در ہم نے یہ تھوڑا سا دیکھئے ہم نے آٹا ملایا ہے گہوں کا جو نہیں کھا رہی ہے ان کے لیے ہم دوبارہ سے ٹرائی بھی کر رہے ہیں تاکہ کھا لے اگر کھا لیتی ہے تو پھر زیادہ سمچہ نہیں کرنی پڑتی اور جو پلانا پڑتا ہے تو کم سے کم تین سے چار آدمیوں کی ضرور پڑتی ہے جو صبح صبح مسکل ہوتا ہے ساتھی کیونکہ کافی جلدی ہم دوا دے رہے ہیں تاکہ سمیہ پر اس کا کھان پانا وہ کرواد لے اور جو دودھ نکالنے کے پر کے لیے وہ بھی ہمیں کرنی ہے تو وہی بھی لیٹ نیو اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے رکھ رہے ہیں تاکہ کھا لے لیکن یہ سونگ ضرور رہی ہے لیکن کھانے کی کوشش ابھی بھی نہیں کر رہی ہے اگر ہم اس کے آگے کچھ دیر تک رکھیں تو ساید کھا لے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کھائے گی دوا کیونکہ یہ پائنک اور دوا ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی زیادہ سمیل وغیرہ نہیں آتی ہے پس اکھا لیتا ہے لگ بگ پس اکھا لیا ہے صرف یہ بلیک والی گا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے دوبارہ سے رکھا ہے گے ہوں کھاٹا وغیرہ ڈال کے لیکن نہیں کھا پا رہی ہے یہ گا ہے نہیں کھاتی ساتھی اس کو ہمیں بلانا ہی پڑے گا یہ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پندرہ بیس پسو رہتے ہیں تو دو چر پسو ایسا بھی ہوتے ہیں جو دوا کھاتے نہیں ہیں تو ہمیں آلس بلکل نہیں کرنا ہے ان کو بھی ہمیں دوا دینا ہے تو یہ دو گایاں ہماری بچی ہوئی ہیں ان کو ہم بلا دیں گے دوا تاکہ کسی پرکار کی سمسی ہے وہ نئے رہے ایک ادھر جو گایا تھی وہبہ کی تھی اور یہ گایا تھی ساتھیوں ان دونوں نے نہیں کھایا ہے تو ان کو ہم کھلائیں گے ضرور ساتھیوں یہ دیکھیں آپ دوا بھوری تو ساتھی ویڈیو اچھا لگی تو لائک ضرور کریں ہم ان کو بھی بلا دیں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں